بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی شخص چیز یا جو جگہ کا نام ہے وہ نام یا اسم کہلاتا ہے ہم کہیں بھی ہوں ہمارے اردگیر جو ہے وہ مختلف اشیاء ہوتی ہیں مثلا اگر ہم کمرہ جماعت میں ہوں تو ہمارے اردگیر جو کتاب سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں مثلا کرسی میز ڈیسک چاپ ڈسٹر وائٹ بورٹ اسی طرح دیواروں پر لگے جارڈ کتابیں پینسل کاپی ربر شاپنر وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے اب اس کی میں آپ کو ڈیفنیشل لکھواتا ہوں ہر نام رکھنے والی شئے شخص جگہ خاصیت کفیت سرگرمی وغیرہ اسم کہلاتی ہے ہر نام رکھنے والی شئے شخص جگہ خاصیت کیفیت سرگرمی وغیرہ اسم کے حلاقی ہیں اب انگلیشل میں اگر ہم اس کو بولیں گے the name of a person place thing quality condition شعوران، شعوران، این طوال میں مجھے عرض، عوام، The name of a person, place, thing, quality, condition, activity, etc. is called a norm Non میں چیزیں بھی آتی ہیں, جگہ بھی ہوتی ہیں اور شخص بھی ہوتے ہیں ان کو denoting کہا جاتا ہے denoting things اسم چیز کو کہا جاتا ہے نوم کے لحاظ سے جو نوم چیز کے حوالے سے ہوگا اس کو denoting things کہا جاتا ہے مثلا کوئی درواز ہے نوم چیز کے حوالے سے ہوگا تو وہ denoting things کراتے ہیں مثلا کوئی بھی چیز ہے ہنٹور, لائک, چیز, ٹیبل, بک, etc اب دوسری نوم جگہ کے لحاظ سے denoting places denoting places مثلا school hospital airport village village city etc وہ تیسا نوم وہ شخص کے حوالے سے ہوتا ہے اور ان کو denoting persons کہا جاتا ہے مثلا man man woman boy girl name man احمد 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 etc quality condition activity etc is called a noun نوم چیز کے لحاظ سے ہوگا تو اس کو denoting things کہا جائے گا مثلا door chair table book etc اگر اگر نوم جگہ کے لحاظ سے بات ہوگی تو ان کو denoting places کہا جاتا ہے جیسے school hospital airport village city etc اور نوم اگر شخص کے حوالے سے ہو ان کو denoting persons کہا جاتا ہے جیسے man woman boy girl احمد زیمل decided وقت ان کو ضرورت شخص 목 نوم پانچ طرح کے اس کی ٹائپس ہیں فرسٹ ہے کامن نوم جس کو اردو میں اس میں نقرہ بھی کہتے ہیں دوسرا ہے پراپرنوم جس کو اس میں مارفہ کہا جاتا ہے نمبر تھری مٹیریل نوم جس کو اس میں ماردہ کہا جاتا ہے نمبر فور جس کو اس میں جمع کہا جاتا ہے اور پانچوہ ہے ابسٹیکٹ نوم جس کو اس میں مجرد بھی کہا جاتا ہے پھر ریپیٹ کروا دوں آپ کو کائنڈز اف نوم نمبر ون کامن نوم جس کو اردو میں اس میں نقرہ کہتے ہیں بعد میں ابھی ہم اس کی تفصیل میں جاتے ہیں نمبر ٹو پراپر نوم اس کو اس میں مارفہ کہا جاتا ہے نمبر تھری مٹیریل نوم جس کو اردو میں اس میں ماردہ کہا جاتا ہے نمبر فور جس کو اس میں جمع کہا جاتا ہے ابسٹیکٹ نوم جس کو اس میں مجرد کہا جاتا ہے اب ہم ہر ایک نوم کی دیٹیل میں سٹیڈی کریں گے تو سب سے پہلے آ جاتا ہے کامن نوم اب ہم اس کو دیٹیل میں پڑھیں گے سب سے پہلے ہے کامن نوم جس کو اردو میں اس میں نقرہ بھی کہا جاتا ہے اس میں نقرہ سے مراد ہماری ایسا اسم ہوتا ہے جو کسی عام چیز جگہ یا شخص کے لئے استعمال ہو ٹھیک ہے an ordinary name an ordinary name of person place or thing is called what common noun اس میں نقرہ سے مراد ہماری ایسا اسم ہے جو کسی عام چیز جگہ یا شخص کے لئے استعمال ہو can an ordinary اس کے لئے کامون نوم مسلم مسلم For example, pencil boy school کار کار درائیور دکتر فارہ بردہ سسٹر مدر اور بھی کامن نوم اس میں نہ کرو اس سے مراد ہماری ایسا اسم ہوتا ہے جو کسی آن چیز جگہ یا شخص کے لئے استعمال ہو موجود آشکر ڈرائیور ڈاکٹر 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 سیکنڈ ہے سیکنڈ ہے پراپر نوم اسم معارفہ ایسا اسم جو کسی خاص جگہ چیز یا شخص کے نام کو ظاہر کرے اس کو پراپر نوم کہتے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پراپر نوم ہمیشہ بڑے حرف سے شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ہاسشیہ انسانوں یا مقامت کے نام بڑے حرف سے شروع ہوتے ہیں اسی طرح دن مہینے دریا پہاڑ ہسٹاریکل پلیسز جو ہیں یا اللہ کی طرف سے جب آئے ہوئی کتابیں ہیں چار ان کے نام بھی جو ہیں وہ بڑے حرف سے شروع ہوتے ہیں ایسا اسم یہ پراپر نوم کی اب ہم ڈیفنیشن کر رہے ہیں ایسا اسم جو کسی خاص جگہ چیز یا شخص کے نام کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہو اسم معرفہ کہلاتی ہے اسپیسیفک نیم of a person place or thing is called پراپر نوم اس میں معرفہ یہ یاد رکھنے والی بات ہے ہمیشہ بڑے حروف سے شروع ہوتا ہے اگر نام ایک سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہے تو ہر لفظ بڑے حرف سے شروع ہوگا مثلاً اگر لڑکی کی بات ہو رہی ہے تو وہ تو کر لیں لیکن جب ہم کسی کا نام لیں گے ٹھیک ہے لائک بریرہ اس کا بی جو ہے وہ ہم کیپٹل لکھیں گے اسی طرح وائے ایک لڑکا ہے لیکن اگر ہم ایک لڑکے کا نام لیں گے تو جس طرح ہے بکاشر اس کا جو یو ہے وہ ہم کیپٹل لکھیں گے ٹھیک ہے اسی طرح اگر ایک آدمی ہے ٹھیک ہے تو اس کا ویسے تو مین ہوگا لیکن اس کا اگر ہم نام لکھیں گے تو اس کا وہ نام جو ہوگا وہ کیپٹل ورڈ سے شروع ہوگا جس طرح فضل ایفو کیپٹل ہوگا ٹھیک ہے نا یہ پراپر نون ایک طرح پھر رپیٹ کروا دیتا ہوں پراپر نون اسم معافہ ایسا اسم جو کسی خاص جگہ چیز یا شخص کے نام کو ظاہر کرنے کے لئے استعمال ہو اسم معافہ کہلاتا ہے اسم معافہ بڑے حروف سے شروع ہوتا ہے اگر نام ایک سے زائدہ ایک سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہے تو ہر لفظ بڑے حرف سے شروع ہوگا لائک گرل لیکن اگر ہم نام لیں گے اس کا بریرہ تو وہ بھی کیپٹل ورڈ میں ہوگا بوائے اگر نام ہم لیں گے اکاشا تو یو کیپٹل مین اگر ہم نام لیں گے فضل تو وہ بڑے کیپٹل ورڈ سے بڑے حرف سے شروع ہوگا کیپٹل نوم کی تیسری ٹائپ میں ہم پڑھیں گے جس کو اس میں جمع بھی اردو میں کہا جاتا ہے اشیاء اشحاظ یا جگوں کا مجموعہ جو ہے وہ اس میں جمع یعنی کلیکٹیو ناؤن کہلاتا ہے اس سے دوسری مثال دوسری طرح سے آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں اس کی دیفنیشن کہ یہ ایک ایسا اسم ہے جو ایک شخص یہ چیز کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ ایک ہی قسم کے کئی چیزوں یا شہاظ کے جو مجموعہ ہے اس کو ظاہر کرتا ہے اس سے مراد ایسا اسم ہے جو ایک شخص یا چیز کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ ایک ہی قسم کی کئی چیزوں یا اشخاص کے مجموعہ کو ظاہر کرتا ہے دوسری دوسری ہو جیو دوسری دوسری دبا اپلی دوسری 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 as collective norm. Muslim Abadi پوپولیشن اجلاس میٹنگ قوم نیشن حجوم کروڑ فوج آرمی جسا ہی کہیں گے یہ میرا ہاندان ہے تو اس طرح یہ چیزوں کو ایسا مراد کولیکٹیو نام اس سے مراد ایسا اسم ہے جو ایک شخص یا چیز کولیکٹیو نام اس سے مراد ایسا اسم ہے جو ایک شخص یا چیز کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ ایک ہی قسم کی کئی چیزوں یا اشحاص کے مجموعہ کو ظاہر کرتا ہے کولیکشن اف تینگز پرسنز او پلیسیز ایسا اس مراد ایسا اسم کولیکٹیو نام فار ایسا پل ابادی پاپولیشن اجلاس میٹنگ قوم نیشن حجوم کروڑ فوج آرمی یہ سب چیزیں کسی ایک چیز کو یا ایک شخص کو ظاہر نہیں کہا رہی ہیں ابادی میں ایک انسان نہیں ہوتا لا تعداد ابادی ہوتی ہے لا تعداد انسان ہوتی ہیں ٹھیک ہے اجلاس میں جو ایک آدمی شریک نہیں ہوتا بلکہ اس میں کافی زیادہ لوگ شریک ہوتے ہیں اسی طرح قوم ایک مکمل قوم بن جاتی ہے ایک فرد نہیں ہوتا حجوم میں بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں اور اسی طرح آرمی میں بھی بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں نون کی ٹائپس میں سے جو چوتھی ٹائپ ہے ٹائپ نمبر فور وہ ہے مٹیریل نون جس کو اردو میں اس میں مادہ بھی کہا جاتا ہے اس میں مادہ یا اس میں جن سے مراد وہ اسم ہے جو ایسی مادی اشیاء یا داتوں کو ظاہر کرے جن سے مختلف اشیاء بنائی جاتی ہیں ایسے اسم کو انگلیش میں مٹیریل نون کہتے ہیں name of material of which other things are made is known as the material نون اس میں مادہ یا اس میں جن سے مراد وہ اسم ہے جو ایسی مادی اشیاء یا داتوں کو ظاہر کرے جن سے مختلف شیاء بنائی جاتی ہیں اس کو اسم مادہ یا انگلیش میں مٹیریل نون کہا جاتا ہے name of a material مٹیریل 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 of which other مٹیریل 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 مسلم سونا گوڑ چاندی سیلور چمڑا لیتر پلاسٹک لوہ آئیرن کانسی برونز ایڈ سٹر اگر پیٹ کار رہا ہوں مٹیریل نا ان کو جس کو تمہیں اسم مادہ کہا جاتا ہے اسم مادہ یا اسم جن سے مراد وہ اسم ہے جو ایسی مادی شیعہ یا داتوں کو ظاہر کرے جن سے مختلف اشیعہ بنائی جاتی ہیں name of a material of which other things are made is known as material noun like سونا کوڑ چاندی سیلور چمڑا لیتر پلاسٹک پلاسٹک لوہ آئیرن کانسی برونز ایڈ سٹر تیپس آف نون میں جو ٹائپ نمبر فائیو ہے وہ ہے abstract noun جس کو اردو میں اسمیں مجرد بھی کہا جاتا ہے abstract noun جس کو اردو میں اسمیں مجرد بھی کہا جاتا ہے یہ وہ اسم ہوتے ہیں جو مادی وجود تو نہیں رکھتے بلکہ کیفیتوں یا نظریات کے نام ہیں اس میں مجرد وہ اسم ہیں جو مادی وجود تو نہیں رکھتے بلکہ کیفیتوں یا نظریات کے نام ہوں خوبیوں حامیوں کے نام بھی اسی زمرے میں آتے ہیں اس کی دوسری ریفنشل اگر ہم کریں کہ صفت تصور یا حیال کا نام جو جنس یا مادہ کی کیسے ازاد ہو اس میں مجرد یعنی abstract noun کہلاتا ہے اس میں مجرد وہ اسم ہوتے ہیں جو مادی وجود نہ رکھتے ہوں بلکہ کیفیتوں یا نظریات کے نام ہوں خوبیوں اور حامیوں کے نام بھی اسی زمرے میں آتے ہیں آتے ہیں نام آتے ہیں آتے ہیں من آغازہ ، فامی مقابل فالتا پر فورا یہ ، ، ، ، ، ، اور قولیٰی اس کے لئے اس کے لئے موسیقی مسلم ، دیانت ، حنیثی ، عدل ، جسی ، عجزی ، حمیلی ، ایمان ، بیلیف ، سج ، سٹوڈنٹس ، اب آپ اپنی بک کا پیل نمبر ٹونٹی وان جو ہے ، وہ اوپن کریں ، اس میں ہم ایکسرسائز کریں گے ، یہ نونس کی ، نمبر ٹو سینٹنس ، جو لائچ فیملی ، فیملی جو ہے اس کو انڈرلین کیا ہوا ہے ، تو یہ بن جائے گا ، نوم جو ہے یہ رائٹ آنسر ہے وی لغ فریڈم فریڈم انڈرلائن ہے اور یہ ہے ابسٹریک نوم نمبر فور گولڈ اس پریشیس یہ پریشیس انڈرلائن جو ہوا ہوئے یہ غلط ہے آپ گولڈ کے نیچے انڈرلائن کریں گے اور اس کا جو ہے آنسر وہ ہے مٹیریل نوم اسلام آباد اسلام آباد جو ہے وہ انڈرلائن ہے اور یہ ہے پراپر نوم یہ ہے گارڈن جو ہے وہ انڈرلائن ہے اور یہ کامن نوم یہ ہے آئرن آئرن انڈرلائن ہے اور یہ ہے مٹیریل نوم ٹھیک ہے بیٹا اس کا بیسٹ آپشن جو ہے وہ ہے کامن نوم ہی ہیسے لارچ فیملی فیملی کا جو بیسٹ آپشن ہے وہ ہے کلیکٹری نوم وی لب فریڈم فریڈم انڈرلائن ہے اس کا آنسر ابسٹیک نوم گولڈ is پریشیس یہاں پہ پریشیس کے نیچے انڈرلائن ہے وہ غلط ہے گولڈ کے نیچے آپ انڈرلائن کریں گے اور اس کا بیسٹ آنسر ہے مٹیریل نوم دس ایس اسلام آباد انڈرلائن ہے اور یہ ہے پراپر نوم دس ایس گارڈن انڈرلائن ہے اور اس کا آنسر ہے کامن نوم دس ایس آئیرن آئیرن انڈرلائن ہے اور اس کا آنسر ہے مٹیریل نوم اب اس کا قیشن نمبر ٹو وہ ہم پڑھیں گے یہ کرسی لکلی کی بنی ہے ہمارے ملک کا نام پاکستان ہے احمد میرا دوست ہے احمد is my friend ہمیرا ایک ذہین ترین لڑکی ہے ہمیرا is an intelligent girl گوڑا ایک مفی جانور ہے ہارس is a useful animal یہ شیشے کی بوتل ہے this is a bottle of glass آج پیر ہے it is monday today یہ جنوری کا مہینہ ہے this is the month of january یہ ہماری بہادری ہے this is our bravery یہ دروازہ لوہے کا بنا ہے this door is made of iron اس کا ہاندن چھوٹا ہے his family is small یہ جگ شیشے کا بنا ہے this chair is made of glass i repeat this chair is made of wood یہ کرسی لکڑی کی بنی ہے ہمارے ملک کا نام پاکستان ہے the name of our country is پاکستان احمد میرا دوست ہے احمد is my friend ہمیرا ایک ذہین لڑکی ہے ہمیرا is an intelligent girl گوڑا ایک مفید جانور ہے horse is a useful animal یہ شیشے کی کوتل ہے this is a bottle of glass آج پیر ہے it is monday today یہ جنوری کا مہینہ ہے this is the month of january یہ ہماری بہادری ہے this is our bravery یہ دروازہ لوہے کا بنا ہے this door is made of iron اس کا ہاندان چھوٹا ہے his family is small یہ جگ شیشے کا بنا ہے this جگ is made of glass اب ہے question number three match each proper noun with correct common noun یعنی ہم نے اسم مارفہ کو دوست اسم نکرہ کے ساتھ ملا آنا ہے first time boy اس کے ساتھ ہم match کریں گے احمد کے ساتھ month march poet allah mekwal founder kai deyazam city lahore country pakistan girl nita and day friday students یہ تھا آپ کا noun کا ایک complete topic اللہ حافظ ویڈیو پسند آئی تو like کریں اپنی رائے comment کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دمائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے